جنہ ہسپتال میں نو مولود بچی اغواق کا معاملہ پولیس کے مطابق بچی کی دادی واش روم جاتے بچی کو ایک نقاب پوش خاتون کے حوالے کر گئی نقاب پوش خاتون بچی کو لے کر رکشے میں فرار ہو گئی گارڈن ٹاؤن پولیس نے اغواقار خاتون کی تلاش شروع کر دی ایم ایس جنہ ہسپتال نے تحقیقات کے لیے تین رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی جبکہ اغواہ ہونے والی بچی کے والد کا کہنا ہے پولیس نے رفشہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا انڈر پاسز میں کنٹینرز، ٹرک اور بڑی بسوں کا پھنسنا معمول بن گیا وارث میر انڈر پاسز میں آئل ٹینکر پھنس گیا ڈیڑھ گھنٹا گزرنے کے باوجود ٹینکر کو نکالا نہ جا سکا ٹرافک کو بحال کروانے کے لیے وارڈن موقع پر موجود پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ تنظیم کے کارکنوں کا نوجوان پر بہیمانہ تشدد نوجوان آویس رند اپنی اہلیہ کو ہسٹری ڈیپارٹمنٹ سے لینے گئے تھے لاہور نیوز کو تشدد کی فوٹیج موصول وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد کا نوٹیس ریپورٹ تعلق پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ درست نہیں آئی جی پنجاب نے اعتراف کر دیا عام جد جاویس تلیمی کہتے ہیں پولیس کو محضب معاشرے کی فورس بنانے کی ضرورت ہے محکمے میں تبدیلی لانے کے لیے تمام ملازمین کی دوبارہ تربیت کرنا ہوگی عوام سے رابطے کا مرکز تھانا ہے جس میں قابل افراد کی تائیناتی ضروری ہے آئی جی پنجاب کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا انٹرویو لاہور نیوز پر موسیقی ہے ایک انفارچونیڈ سا انسیڈنٹ ہے سانے امارڈل تاو ملدو اس کو اگر ہم بہت باریک بیڈی سے دیکھیں تو دیکھو چند شہری جو ہیں وہ ایک ایسی انسیڈنٹ میں مر گئے ہیں جو کہ نہیں مرنے چاہیے تھے میں اگر کمانڈنگ آفسر ہوتا تو وہ شاید اس طرح میں اپنا فورس کو ابرپٹلی انسیسریلی نہ بھیجتا کہ سوچ سمجھ کے ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں وہ اس طرح انفرچونیٹ انسیڈنٹ ہے امجد جاویز سلیمی اپنے ہی پیٹی بھائی پر پھٹ پڑے کہتے ہیں آئی جی بائی اختیار ہوتا ہے سانہ مارڈل ٹاؤن مشتاق سکھرہ کی ناہلی ہے سانہ مارڈل ٹاؤن کے وقت میں آئی جی ہوتا تو نہ فری نہ بھیجتا جب پولیس افسران ناہل ہوں تو محکمے میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے بی پیو پاک بطن کی تبدیلی میس ہینڈلنگ کا نتیجہ ہے مقامی پولیس نے معاملے کو درست طریقے سے کنٹرول نہیں کیا سیف سٹی کی کیمرے کام آئے ڈالفن کی نظر پڑی اور نہ وارڈن کچھ کر سکے گولیاں چلانے والے بھی گولی کی طرح غائب کینال روڈ پر فائرنگ کرنے والوں کا پولیس تحال سراغ نہ لگا سکی فوٹیج میں موٹر سائیکل سواروں کے چہرے بہ آسانی دیکھے جا سکتے ہیں بیرون ملک منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام پھانا سیول لائن پولیس نے دو کروڑ روپے مالیت کی ہیروین پکڑڑی ملزم گرفتار وہگا ریلوے سٹیشن سے ہیروین برامدگی کیس میں بھی اہم پیش رفت اینٹی نورکارٹکس فورس کا ریلوے پولیس کو بھی شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ لینڈ مافیا منشہ بم کے گرز شکنجہ سخت آٹھ مزید مقادمات درج پولیس کا پی آئی اے کالونی میں منشہ بم کے گھر پر چھاپا ملزم کے گھر سے جدید اسلحہ غیر ملکی کرنسی زیورات اور زمینوں کے جالی دستاویزات برامد اس پی صدر معاد زفر کہتے ہیں منشہ بم لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے سالانہ ساٹھ کروڑ روپے بتاوصول کرتا رہا منشہ بم نے پورا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا دیگر افراد کو بھی جلد بے نقاب کریں گے کل ایک مقامی چینل پر پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ جب میں رکشے والوں کے خلاب پریشر کرتا ہوں ان لیگل یا لیگل وہ بندر کی طرح درخت کھمبا پہ چاڑ جاتے ہیں چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا ہے چوبیس گھنٹے میں سی ٹیو صاحب نے معافی نہ مانگی معافی نہ مانگی الفاظ میڈیا کے اوپر آگے واپس نہ لیے چوبیس گھنٹے بعد سینکڑوں رکشہ ڈرائور مونکی راجہ اور ڈونکی راجہ کہ ماسک پہن کر سی ٹیو کے دفتر کے باہر خمبوں پر چڑھیں گے چھتوں پر چڑھیں گے اگر کسی کارکن کو کوئی ہاتھ لگایا تو شہر لہور کا پیہ جام رکشہ ڈرائورز کو جانور قرار دینے پر عوامی رکشہ یونین سراپا احتجاج سی ٹیو کے خلاف کلمہ چوک میں احتجاجی مظاہرہ شدید نارے بازی سی ٹیو نے ڈرائورز کو بندروں سے تشبیح دی ایسی تضحیق برداشت نہیں کریں گے سی ٹیو نے معافی نہ مانگی تو مونکی راجہ ڈونکی راجہ کے ماسک پہن کر احتجاج ہوگا چیرمین رکشہ یونین نے دھمکی دے دی سولہ انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کی تائیناتی دی آئی جی انویسٹیگیشن سید خرم علی شاہ نے خالا گجر سنگ انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹر میں انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کے انٹرویو کیے سیلیکٹ ہونے والے سولہ انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کو مختلف تھانوں میں جانرل ڈیوٹی اور انچارج انویسٹیگیشن تائینات کر دیا گیا بلدیاتی نمائندوں کی ترقیاتی سکیمیں سیاست کی نظر میٹروپلیٹن کارپریشن کی دو سو چوہتر یونین کانسلز کی ایک عرب سے زائد کے ترقیاتی سکیمیں روک دی گئیں بلدیاتی نمائندے عوام کا سامنا کرنے سے کترانے لگے میر لاہور نے اعتجاج کا اندیا دے دیا کہتے ہیں ترقیاتی سکیموں کو منظوری کی بجائے ٹیکنیکل اعتراضات لگا کر واپس بھیجا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ باندھ کر عوامی خدمت سے روکنے کی سازش کی جا رہی ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے سپیکر کی بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کو مسترد کر دیا بولے نون لیگ کا کوئی روکن جالی کمیٹی میں نہیں جائے گا پرویز الہی اسمبلی میں بازاری زبان استعمال کرتے ہیں جالی سپیکر کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ہمیں ادم اعتماد کی کوئی جلدی نہیں چاہتے ہیں لوگ تبدیلی والوں کا اصل چہرہ دیکھیں سعودی عرب میں عمران خان نے اپنے دکھڑے سنائے پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس اپوزیشن کا بائیکاٹ ایوان کے اندر حکومتی اجلاس باہر اپوزیشن کی اسمبلی لیگی ارکان کا اسمبلی کی سیڑھیوں پر دریاں بچھا کر احتجاز ناربازی زمنی الیکشن جیتنے والے چھے ارکان اسمبلی نے بھی حلف اٹھا لیا پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے لیے بارہ رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا نوٹیفکیشن جاری کمیٹی میں دس حکومتی ارکان اور دو نون لیگ کے ارکان اسمبلی بھی شامل پرویز الہی کا اپنے دورے حکومت کے منصوبے نامکمل ہونے کا نوٹس منصوبوں میں تاخیر اور لاغت بڑھنے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی صوبائی وزیر اطلاعات کی حمزہ شہباز کو کمیٹی میں آنے کی دعوت بولے حمزہ شہباز دن گیارہ بجے آیا کریں دھوپ بھی کھایا کریں نون لیگ پارٹی نہیں باپ بیٹے کی پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے ایک طرف اعتجاج دوسری طرف پچیس سو روپے کے لیے حاضریاں لگانا کہاں کی اخلاقیات ہیں صوبائی وزیر چوہدری زہیر الدین کہتے ہیں لیگی ارکان کے لیے اسمبلی کے دروازے کھلے ہیں اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں یہ صرف نواز گروپ کا بائیک آٹ ہے نون لیگ نے بجٹ پر بحث کی تیاری ہی نہیں کی پیرا گان ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کی حفاظتی زبانت میں چودہ نومبر تک توحصیح ہائی کوٹ کا نیاب کو خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو گرفتار نہ کرنے کا حکم میرا ضمیر مطمئن اور ہاتھ صاف ہیں جب بھی حکومت بدلتی ہے تو مجھے جیل یاترہ کرنا پڑتی ہے خاجہ ساد رفیق کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے آشیانہ ہاؤزنگ سکین سے میرا کوئی تعلق نہیں اعتصاب کے نام پر سیاستدانوں کے خلاف انتقامی کا روائیاں نقصان دے ہوں گی شہباب شریف کی درخواست زبانت لاہور ہائی کوٹ سے مسترد نیاب میں انکوائری سے پہلے گرفتاری کر کے آئین کی خلاف ورزی کی درخواست میں موقف عدالت نے درخواست کو ناقابل سامات قرار دے کر مسترد کر دیا لاہور ہائی کوٹ میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ تجابوزات کے خلاف آپریشن کا بائیس ماروز پائن ایوینیو الڈی اے کا ایکشن غیر قانونی چھے امارتی جزوی مسمار شاہ عالم مارکیت میں بھی کارڈ روائی بھاری مشنری سے پکے تھڑے اور شیڈ مسمار دورانے آپریشن قبضہ مافیا کی جانب سے مزاحمت کا سامنا تاجروں کا انتظامیاں پر بڑے پلازوں پر ہاتھ نہ ڈالنے کا الزام صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں تجابوزات مسمار کی یار میں تاجروں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومت نے ہوش کہ ناخن نہ لیے تو سڑکوں پر آئیں گے پنجاب حکومت کا ہارس اینڈ کیٹل شو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان جوسف صلاح الدین کی سربراہی میں کلچرل کمیٹی کے عراقین کی وزیراعلا سے ملاقات نکلسن روڑ کو نواب زادہ نصر اللہ خان کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت دیرہ غازی خان کے عراقین اسمبلی کا اجراس وزیراعلا کہتے ہیں محکموں کو کارکردگی دکھانا ہوگی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کام نہیں چلے گا قبضہ مافیا اور تجابوزات کو جڑ سے اکھار پھینکیں گے سید علی بن عثمان الہزویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے عرص مبارک کا 28 اکٹوبر سے آغاز وزیراعلا پنجاب رسین چادر پوشی سے عرص کا افتتح کریں گے دودھ کی سبیل اور لنگدر کا انتظام ہوگا عرص انتظامات کے لیے ایک کروڑ روپے کے فنڈز جاری صبح وزیراعقاف سعید الحسن شاہ کی عرص انتظامات سے متعلق پریس پانفرنز چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد انبار الحق کا ہائی کورٹ بار کا دورہ ہائی کورٹ بار کی قیادت نے چیف جسٹس اور دیگر ججز کا استقبال کیا بار کی جانب سے ججز کے احزاد میں چائے کا احتمام سعودی حکومت نے ہاتھ تھاما تو معایشت میں بہتری ہوئی سٹاک مارکٹ میں تیزی ڈالر کے مقابلے میں روپایا تگڑا انٹرو بینک میں ڈالر دو روپے سستا قیمت 132 روپے ہو گئی سونے کی قیمت میں بھی فیٹ اولا پندرہ سو روپے کمی ہو گئی ایکسپو سینٹر میں تیسری پاک وارٹر این اینرجی نمائش کاغاز ترکی، تھائی لینڈ، سپین اور چین کی پتپن سے زائی کمپنیوں کی شرکت بانی کو محفوظ بنانے سے متعلق شراقہ کو آگاہی دی گئی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں بائیو سیفٹی وارک شاپ کا انعاقات پی ایس جی سکولرز کی قصیر تعداد میں شرکت طالبہ کو لیب میں احتیاطی تدابیر اپنانے کے حوالے سے آگاہی دی گئی اور عمر اکمل کے لیے بری خبر مباینہ فکسنگ سکینڈل میں نام آنے پر پی سی بی نے طلب کر لیا عمر اکمل کو انٹی کرپشنگ یونٹ نے بلا لیا ڈومیسٹر کرکٹ سے فارے ہو کر انٹی کرپشنگ یونٹ میں پیش ہوں گے سی او او سبحان احمد